ناگرکتہ سنشودن قانون کے ویرود میں ہوئے پردرشنوں کے بعد سارجنک سمپتی کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف یوگی سرکار نے کاروائی شروع کر دی ہے یوپی پولس ایسے لوگوں کو پہچان کر ان پر ضرمانہ لگا رہی ہے اور انہیں وصولی نوٹس بھیج رہی ہے ضرمانہ نہیں چکانے پر لوگوں کی سمپتی کو کرک کرنے کی بھی بات کہی جا رہی ہے پولس سوطروں کے مطابق 19 دسمبر کو ہی انسا کے بعد پولس نے ابدرویوں کو سی سی ٹی وی فوٹیز کے جریے پہچان کی ہے اور اسی کے آدھار پر ان پر کاروائی بھی شروع کر دی گئی ہے حالانکہ اپنے اس فیصلے کی وجہ سے یوگی آدھتنات لگاتار بپکشی پارٹیوں کے نشانے پر ہیں کبھی ایسا سود دین ہو ویسی تو کبھی کانگریس نے تا لگاتار یوگی آدھتنات کو تانہ شاہ کی سنگیا دے رہے ہیں لیکن یوپی سرکار ہے کہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں خود سوبے کے مکہ منتری کئی منچوں سے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ ابدرویوں کو کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی جس نے جو گناہ کیا ہے اس کا پورا حرجانہ اسے بھرنا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا یہ لوگ کیسے وہ پتروں کو بڑھا رہے ہیں جگہ جگہ آجزنی کر کے جانیا میلیا کے چھتر میں آپ نے دیکھا ہوگا کیسے آجزنی کو بڑھاوا دینے کا کارے کر رہے ہیں کیسے دیش کو بننام کرنے کا کارے کر رہے ہیں لیکن اس بیچ یوگی سرکار کے خلاف شائر منور رانہ کی بیٹی نے مورچہ کھول دیا منور رانہ کی بیٹی سمیہ رانہ کا کہنا ہے کہ سرکار پردرشنکاریوں کے ساتھ دہرہ ویہوار کر رہی ہے جس سمیہ پدماوت کو لے کر ہنسا اور توڑ فوڑ ہوئی تھی اس سمیہ ان کے خلاف کیوں بسولی نہیں کی گئی سمیہ رانہ نے آروپ لگایا کہ ہنسا کرنے والے پردرشنکاری نہیں تھے اور ان پر زبردستی ہنسا کا آروپ لگایا گیا ہے سمیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جن بیچاروں کے پاس اپنے بیل کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ آخر ہرزانہ کیسے بھریں گے نائنٹین ڈیسمبر کو لے کر کے جس طرح جو اس دن اپدرو مچا اور اس میں جو بھی سرکاری سمپتیوں کو نقصان ہوا اس کی بھرپائی جو یہاں کی جنتہ سے کرنے کے آدیش ہوئے ہیں میں اس کی سخت نندہ کرتی ہوں اس لیے کیونکہ بھیل میں جس طرح سے پتھراؤ ہوئے وہ پتھراؤ کرنے والے عام لوگ نہیں تھے جو پرٹیسٹ کے لیے اترے تھے وہ اپدروی کہیں سے آئے تھے اور اس کے بعد سزا بھی ملتی ہے زخمی بھی ہوتے ہیں اتر پردیش میں بیس پچیس سے زیادہ لوگ مارے بھی جاتے ہیں ان کا درد باٹنے کے بجائے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ وصولی کری جائے گی ان سے اور اس کا آدیش جاری ہو جاتا ہے کہ وصولی ہوگی ان شہروں سے تمام زلوں سے اور ان سے وصولی کون کرے گا جب پدماوت فلم ریلیز ہونے کے لیے کرنی سے کئی سو کروڑ کا نقصان کرتی ہے دیش کا وہ کیا سمپتی نہیں تھی اس کی بھرپائی کوئی نہیں کرے گا اس کے بعد پولیس دوارا جو ایمیو میں گاڑیاں توڑی گئی جو جامیہ میں نقصان کرا جو لکھنوں کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں لوگوں کے گھروں کے کیامرہز توڑے گاڑیاں اندر کھڑی تھی ان کے شیشے توڑے یہ سب on proof ہے بلکل on record ہے کیا ان کی سمپتی نہیں ارے یہ جو پولیس جو پولیس کمبل چُرا کر کے بھاگتی ہے وہ واپس نہیں کرتی اس سے کیا امید کی جائے گی کہ وہ کوئی چیز واپس کرے گی میں اس کی سخت نندہ کرتی ہوں یہ اتپیڑن ہے سراسر ان ماسوموں کے ساتھ آپ کس سے وصولی کرنے کی بات کرتے ہیں ان سے جن کے پاس اپنی زمانت کا بانڈ بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے وہ لوگ آپ ان کے اوپر لاکھوں روپے کی لاد رہے ہیں یہ کہ وہ دینداری کہ وہ کریں گے بھرپائی کریں گے اس کی شرمانی چاہیے کتنا اتپیڑن ہوگا کتنا غریب جنتہ ماری جائے گی آخر کار لکھنوزے آشیش شریواستب کی ریپورٹ